موسیقی 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 ہے اور جو فوس فورس ہے پودے کے اندر نئے نئے فول نئے نئے کلیا جو ہے ان کے ڈیولپمنٹ میں کافی مددگار مانا گیا ہے تو یہ جو یہ جو خاد ہے ڈی اے پی یہ گرینولر فورم میں آتا ہے دانے دار فورم میں آپ کو مارکٹ میں ملے گا اگر آپ کسی نزدیکی خاد بیج کی دکان پر سرچ کریں گے تو وہاں آپ کو مل جائے گا اگر وہاں بھی آپ کو نہیں ملتا ہے اور ان لائن آپ اسے منگانا چاہے تو آپ نیچے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا وہاں سے جو ہے کلک کر کے لنک کو آپ ان لائن بھی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آپ بات کر لیتے کی کیسے اس خاد کو آپ اپنے پودوں میں دے سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے گملے کی دیواروں میں چاروں طرف تھوڑا تھوڑا مٹی اٹھا کر ایک ایک دانہ جو ہے ہم چاروں ڈاریکشن میں پودے کے اندر جو گملہ ہے گملے کے اندر اس کو دیں گے اور ترنت اس کے بعد میں ہم کر دیں گے سچائی اور یہ جو گرینیولز ہوتے ہیں یہ پانی میں گھلنشیل ہوتے ہیں اور تین سے چار دن میں پورا پورا پانی کے اندر گھل کے اس کے جو نیوٹرینٹ ہے وہ پودے کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں اب ہم بات کر لیتے کی کتنے دانے ہمیں ایک پودے کے لیے استعمال کرنے ہے تو دیکھیں جتنے انچ کا آپ کا گملہ ہے اتنے ہی دانے آپ اپنے پودے کے اندر دیجئے یہ جو میں گملہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بارہ انچ کا ہے تو بارہ گرینیول جو ہے اس میں مجھے دینے ہیں اس سے زیادہ گرینیول آپ اپنے پودے میں مت دیجئے ورنہ یہ جو خاد ہے یہ کافی تیج ہوتی ہے اور زیادہ اگر اس کا استعمال آپ اپنے پودے میں کر دیتے ہیں تو اور فرٹیلائزیشن کی وجہ سے آپ کا پودہ جڑ کر مر بھی سکتا ہے چاہے ایک یا دو دانے کم ہو جائے لیکن زیادہ اس کا استعمال مت کیجئے جتنے انچ کا آپ کا گملہ ہے اتنے ہی دانے آپ اپنے پودے میں دیجئے اس طرح سے چاروں طرف چاروں ڈائریکشن میں ایک ایک دانہ دوانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ گرینیول پنگھلتے ہیں اور ان سے نیوٹرینٹ نکلتا ہے تو پودے کی جڑ کو چاروں ڈائریکشن میں گملے کے اندر نیوٹرینٹ ملتے ہیں تو چاروں ڈائریکشن میں ہی پودے کی جڑے جو ہے اپنا وکاش دکھاتی ہے اور اوپر بھی جڑوں کے ہی پرپورشن میں گلداری کا پودہ اوپر بھی جو اپنی گروہ ہے وہ چاروں طرف چاروں ڈائریکشن میں اچھی گروہ تھا آپ کا پودہ آپ کو دکھائے گا تو یہ جو فٹی لائجر ہے یہ فلاورنگ کے لیے بہت ہی اچھا مانا گیا ہے اس کو آپ اپنے پودے میں استعمال کیجئے ہمیشہ اس کے اچھے ریجلٹ مجھے دیکھنے کو ملیں اور اگر آپ پرچیج کرنا چاہے تو لنک جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ اس کو ان لائن بھی پرچیج کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی جانکاری دوستو گلداری کے پودے کی دیکھبال سے جڑی ہوئی امید کرتے ہیں یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے نئے در سکے اور ہمارا چینل ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی کر دیجئے پریس تاکہ کسی بھی نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے دوستو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں پھر سے ایک بار آج کا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سب ہی کا دھنیواد